جنانچہ حارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لاکر دیا ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پانی پینے سے فیلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلوک ہو گیا یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جن مریضوں کا پیشاف بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاف آسانی سے خارج ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا اس نے کہا بادشاہ سلامت معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی دیا کیسے کیسے مشروع بات کیے اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکتے ہیں